پندرہ اکتوبر کے بعد جب ہلکی ہلکی سردی آنا شروع ہوتی ہے محول خوش نوار ہو جاتا ہے ائر کنیشننگ بند ہوتی ہے پنکھوں کی ضرورت ذرا کم ہوتی ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز جو ہمارے لیے باعث زہمت ہوتی ہے وہ سموگ ہے سموگ کا جو ٹرم ہے وہ بیسویں صدی کی آغاز میں اس کو شروع کیا گیا سموگ بیسیکلی سموگ اور فوک کا مجموعہ ہے اور ہمارا اگر اردو میں ہم بات کرلیں تو دوئیں اور دند کو کا مجموعہ جو ہے اس کو ہم فوک کہتے ہیں فوک کہتے ہیں سموگ ہوتی کیوں ہے سموگ بیسیکلی اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سنتی علودگی جس میں کارخانوں فیکٹریوں اور ملوں سے نکلنے والا دعا ہے ہماری بڑھتی ہوئی ٹریفک اور گاڑیوں سے نکلنے والا دعا جس کو ہم پراپر ریگولیٹ بھی نہیں کرتے اس کی دوسری بڑی وجہ ہے تبانائی کے حصول کے لیے پاور پلانٹس جن میں ہم کوئلہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے پینٹوں کے بٹھے جو کہ ہم برکس اور گروں کی تعمیر کے لیے جو انٹیں استعمال کرتے ہیں ان میں استعمال ہونے والا کوئلہ اور دوسرے جو فوسل فیولز ہیں اور لکڑی کے کوئلے کی جو اس میں استعمال ہے اس کی وجہ سے سموگ میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ذریعی باقیات کسان جب فصل ختم ہوتی ہے تو اس میں جو بچ جاتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں ذریعی باقیات کو آگ لگانے سے بھی دعا پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ بار بی کیوب بنانے والی جگہ جہاں پہ کوئلہ جلتا ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو یہ ہیں بڑی بڑی وجوہات جو کہ سموگ کے لیبنز کو بڑھا دیتی ہیں سموگ کا انسانی صحت پہ جو برا اثر ہوتا ہے اس میں آنکھوں میں جلن ہونا نزلہ ہونا زکام ہونا چھینکیں آنا ناک سے پانی بہنا خانسی کا شروع ہو جانا گلے کا خراب ہو جانا جلت پہ تھوڑی سی الرجی کا حساس ہونا اس کے علاوہ وہ مریض جن کو ایزما ہے جب سی او پی ڈی ہے ان کے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کا سانس زیادہ پولتا ہے اس سانس کے پولنے میں چھدت آ جاتی ہے خانسی بڑھ جاتی ہے بلگم بڑھ جاتی ہے تو ایزما برونکائٹس بھی جو ہے اس سے شروع ہو سکتی ہے بچوں میں خصوصا جن کے لنگز پوری طرح ڈیویلپ نہیں ہوتے ان میں سموگ زیادہ خطرناک ہے ان میں خانسی سانس میں دشواری زیادہ ہوتی ہے اسی طرح بڑی عمر کے لوگ جو پہلے ہی مختلف بماریوں میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں ان کے بھی سانس میں دشواری خانسی اور نزلہ زکام سر میں درد اس وجہ سے شروع ہو جاتی ہے اب اسے ان ساری چیزوں سے مکمل طور پر بچنا تو ناممکن ہے لیکن کچھ ایسی حفاظتی تدابیر ہیں جن کو اپنانے سے ہم کسی حد تک ان سے بچ سکتے ہیں اگر ہم گھر سے جب باہر نکلتے ہیں اول تو کوشش کریں کہ ضرورت کے بغیر سموک دورانیاں جو کہ پندرہ اکتوبر سے لے کے پندرہ فروری تک رہتا ہے ہمارے اس میں ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر نکلیں تو ماسک پہنیں تاکہ کسی طرح کچھ حد تک جو آپ کی پلوٹنٹس ہیں ان کو ماسک فلٹر کر سکے یا پھر آپ گلاسز لگائیں کیونکہ گلاسز لگانے سے بھی سموک سے آنکھیں بچ جائیں گی اب جو پلوٹنٹس فضاء میں سموگ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اس میں سلفر ڈائیکسائیڈ ہے جو کہ خطرناک گیس ہے اس کے ساتھ ساتھ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ ہے نائٹروجن مونو اکسائیڈ ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ہے کاربن مونو اکسائیڈ ہے اور اوزون کے لیول زیادہ ہونا ہے جس ساری گیسیں جس ساری گیسز ہمارے جسم کے لیے ہمیں انہیل کرنے پہ مماریوں کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ اجتماعی لیول پہ حکومت کے لیول پہ چاہیے کہ کارخانوں فیکٹریوں اور سنتوں سے نکلنے والے دنویں کو برابر پروپر ریگولیٹ کیا جائے جو توانائی کے حصول کے لیے کوئلہ اور فوسل فیول جلتے ہیں اس کو گرین انرجی میں کنورٹ کیا جائے اور کوئلے سے چلنے والے پلانٹس جو ہیں اور فوسل فیول سے چلنے والے پلانٹس ان کو گرین انرجی کی طرف لے کے جائے جائے اسی طرح کسانوں سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذریعی باقیات کو جلانے کی بھی جائے یا تو ان کو جانوروں کے لیے چارے کے طور پر استعمال کریں یا پھر اس کو خات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس سے بہتری آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سموک کے دنوں میں بچوں کو سکولوں سے چھٹی کروانا پڑتی ہے ٹریفک کے حادثات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ویزیبیلیٹی بہت کم ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں بحثیت قوم اور انڈیویجیل دونوں لیبلز پہ ہی کافی زیادہ میئرمنٹس لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے اگلے آنے والے سالوں میں بچ سکیں حکومت کی دوزار سترہ میں ایک سموک سے ٹیکل کرنے کی پولیسی تھی جس پہ پوری طرح عمل نہیں ہو سکا اور ہر آتے ہوئے سال کے ساتھ ہماری جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بری سے بری ہوتی جا رہی ہے تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے